السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والمکفرات و شفاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو پیارو رمضان آ چکا ہے تو بھائی صاحب آج رمضان کا پہلا روز ہے اور مزے دار سی تھنڈی تھنڈی سی ابھی ابھی بارش ہوئی ہے بلکہ کافی دیر کی ہو گیا اور ساری سوگ گئی ہے سڑک چڑک پہ جو ہوئی ہے نا بہت ساری سوگ گئی ہے لیکن جو اندر ہوئی ہے وہاں پر ابھی پانی کھڑا ہوئا ہے اور اتنے دنوں کا میں سبزیوں کو پانی بھی نہیں لگا رہا تھا وہ اس لیے کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا تو نظام قدرت نے خود لگا دیا اور الحمدلیلہ آج پہلا روزہ ہے تو مزے سے میں نے روزہ رکھا ہے اور انشاءاللہ سارے کے سارے پورے اچھے طریقے سے روزہ رکھیں گے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنی مزدار سی سبزیاں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی روٹین اور پورا رمضان کی انشاءاللہ میں آپ کو روزانہ روٹین شیئر کیا کروں گا سب سے پہلے یہاں پر آجاتے ہیں تو یہاں پر جو میری جوٹی ہیں وہ سب سے الگ الگ ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ریت ہے یہ ساری ادھر ادھر بکھر رہی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ گند پڑھ رہا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہے اور باقی یہ والی چیزیں ہیں اور یہ ہے جی ہماری مزدار سی سبزیاں اور یہ ہے جی ہماری مزدار سی کیٹو یہ اصل میں اندر کمرے میں چلے گی سٹور والے کمرے میں میں کمرہ بند کر آیا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ میں کمرے میں نہ اسے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر ہے کہ نہیں ہے میں دروازہ بند کر آیا اسی دن کوئی کام مجھے پڑ گیا کوئی چیز اوپر سے سٹور سے لے گیا نہیں تھی بھائی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ میں گیا اوپر دروازہ کھولا تو اندر یہ اگر میں ایک دن دو دن نہ جاتا اوپر سور میں کام مجھے نہ آکو پڑتا تو یہ بلی تو بچاری ادھر بوک سے پیاسے مارے مرجان تھی تو نا میرا ککھ نہیں جانا تھا کیونکہ بلیوں کی بدبا بہت زیادہ بری ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ یہ ساری ابھی ابھی ہوئی ہے یہ میرا ہاتھ بھی گلے ہو گئے ہیں ابھی پالک گلی ہے بلکل ماشاء اللہ اور یہ ہے جی ہمارا لسن چائنہ کا موٹا لسن اور یہ والے جو لوگ آئے ہیں یہ پیاس ہے ابھی ہم تقریباً میں دودھ والا آئے تھا بھائی اور دودھ ڈالی ہے تو تھوڑا سفیر سے میں ساؤں گا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ نیند چڑی ہوئی جب صبح صبح اٹھتا ہوں تک بس ہے دماغ چکرہ رہا ہوتا ہے پھر میں نے کہا نہیں بلوگ بنانی ہے بنانی ہے بنانی ہے تو بس بنانی ہے تو ابھی انشاءاللہ میں بلوگ بنانے شروع کر دی یہ تو بارس کی یار آپ کو نشانی نہیں نہ دیکھ رہی اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ نشانی آپ کو دکھانی ہے تو پکی جگہ پہ پانی اس کا زیادہ یہ دیکھیں پکی جگہ پہ کیونکہ ادھر ٹائل لگی یہ پانی اتنا زیادہ سوکا نہیں ہے تو اس لیے پانی ہے ادھر تو یہ ہے جی بھائی جان ہمارا دھنیا پودینہ اور یہ ہے جی لیمل گراس اور ایلو بیرا اور ہمارا مزدار سا بینگن اور یہ برش کیسا تو ملتے ہیں ہم بس مڑا جا پھر سو سوکے ایک ہمارا مینی ساٹھ بینگن ادھر بھی لگا ہو گئے اور ایک ادھر بھی لگا ہو گئے اور 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 پہلے جو بائی جان رمضان میں روزے آتے تھے نا تو بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی بہت زیادہ مطلب کے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اب الحمدللہ یہ تھوڑی سی تھنڈی تھنڈی مطلب کے ابھی اچھا موسم ہے بہت زیادہ گرمی نہیں ہے صرف تھوڑی سی گرمی ہے اور تھنڈی تھنڈی وہ آ چل رہی ہے میں آپ کو بہت زیادہ لکی سمجھتا ہوں یار کے بس نچس آگئی ہے کیونکہ روزے عبر رکھنے کا مزہ آئے گا اور زیادہ اگلے سال پندرہ دن اور کم ہو جائیں گے تھنڈ اور زیادہ آجے گی اس سے اگلے سال تھنڈ اور آجے گی تھنڈ اور آجے گی تھنڈ اور اور تھنڈ میں ہی روزے رکھیں گے تو یہ میرے لیے تو بہت زیادہ مزہ دار کی بات ہے آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ مسلمانوں کے لیے رمضان تو بہت زیادہ ضروری ہے اور رمضان کے روزے بھی ضروری ہیں تو اس کی ساری جو نیمتی ہیں برکتی ہیں یہ ہم ایسے کر کے سردیوں میں اٹھا لیں کریں گے ابھی تھوڑی دیر بس ریسٹ اور تھنڈی تھنڈی ہوا ہی جوائے کرتے ہیں اور آہو 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 لو جی ناظرین ایک واری فیر میں تو وڈی کی دون دے بیچہ حاضر ہیں تپائی صاحب صبح کے تقریباً کو بارہ بجے کے اٹھے ہیں اور اٹھ کے کافی سارے کام کی ہیں جیسے کہ گھر میں ترابیاں پڑھا نہیں تھی وہ ترابیوں کی ساری سیٹنگ میٹنگ کی ہے سوفے ادھر کر وہ ادھر کر یہ ادھر کر وہ سارا مطلب کی سیٹنگ کی ہے رات کو ترابیاں پڑھنے کی کیونکہ کاری صاحب آتے ہیں گر میں ترابیاں پڑھیں گے تو بھائی صاحب اور تھوڑے سا کام تھے اوپر اور تم نے بھی ساتھ پڑھنی ہیں تو اوپر ان کی صفائی کی ان کے مطلب کے کمروں کمروں کی سیٹنگ میٹنگ کرسیاں مرسیاں سیٹنگ کی ابھی بھائی صاحب تقریباً دو نمازیں پڑھ لیئے ہیں اثر کے بھی اور جہور کی بھی ڈیٹھ کے گھنٹا رہ گیا ہے روزہ کھلنے میں اور تقریباً میں نہ کام بگیا ہوں یار کیونکہ پہلا دن ہے اور تھوڑا سا نظام خراب ہے لیکن انشاءاللہ صاحب کو شعص میں سوڑے گا تو ابھی ہم نہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا سیٹنگ کی ہے اور اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو جائے گا پھر وہ میں نے علو ٹکیوں کے لیے کار دنیا ہے پیاز اور تھوڑی سی ہنڈ پکانے کے لیے سالن سولن اس کے کے لیے چیزیں وہ جب رات ہوگی تب آپ کو دکھائیں گے لیکن اب والے کام ابھی ضروری ہے بھائی صاحب ابھی 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 لوگ ناظرین اتھو پک خبے موڑی ہے روازہ کھولی ہے یہ ساری سیٹنگ میٹنگ کھولا ٹولا ایڈیا کر دی ہے سارا ادھر ساتھ بھائی پادی جی کھیل رہی ہیں اور بھائی صاحب وہ والا صوفہ ادھر پڑا تھا یہ والا صوفہ ادھر پڑا تھا یہ والا میج سینٹر میں بڑا تھا بس ہی ایسے ہی ہم نے ادھر کی ادھر کی ادھر کی ڈائننگ کو وہ نکر میں ڈال دیا ہے تاکہ اپنا سارا ایڈیا دو صوفہ ہماری بن جائے گی ادھر ترابیاں پڑھنے کی اور آرام کے ساتھ ترابیاں گھر میں پڑھیں گے اور سو جائیں گے سیری کریں گے روزہ رکھ رہیں گے پھر پڑھیں گے ترابیاں پھر یہ وہ ہاں ہاں کر کے تو یہ والی اوپر سے لاکر لگائی ہے جی ترابیوں کی دوا تاکہ کئی بندوں کو آتی نہیں ہے میرے جیسے بندوں کو اس لیے تھوڑا سا نظام ساتھ کرنا بتاکہ نہیں صاحب بھئی جب شام کو ہم سافر صوفہ بشائیں گے تب آپ کو تھوڑا سا انٹرٹیوز دکھائیں گے کروائیں گے اور الحمدللہ رب العالمین روزہ کھل گیا ہے اور ہم بھائی ٹکیاں بھی بن رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین اختاری افطور بھی ہو گیا نماز موز بھی پڑھ لی ہے ابھی بھائی صاحب ہو گیا ٹائم کس کا ہاں ترابی ہوگا مولبی صاحب آگئے ہیں میں آپ کو ملواتا ہوں مولبی صاحب سے ملواتا بھی صرف دکھاؤں گا کیونکہ کافی بندے ہیں پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے ویڈیو بنانے سے سمجھا کرنا بھی چلیں گا ٹائم اسلام علیکم جی ساریاں ترابیاں پڑھ لیاں ہیں کلوزنگ ہو گئی ہے ہونے سسٹاری میں آگ دیاں سسٹم سسٹم چوک رہے ہیں کار سار دو دے پی لے نہیں اصل میں نہ ہونا تا بلوگ بنانا سی تکو سین پتا کیا ہے ساتھ کہ میں دو دے آیا تو میں بیل میں پول رہا ہوں تھے تو پھر بلوگ نہیں بنیا ہونے سی تھوڑی جی کلوزنگ کر رہے ہیں تینا سمجھ لوگ کہ آج دا بلوگ موگ گیا جی تھی ہاں موئی صاحب موگ گیا جی ساری ٹائم کاما میں چود رہا ہوں گے آج دا لوگ ایسی ایتھے ختم کرنیا شکریہ اللہ حافظ ملتے رہاں گے پسند آیا تو انہوں لائک سبسکرائپ کر کے بیل آئکن کے لے کار دیو تاکہ میرے جنہیں منہ میں بلوگ ہوں تائتے ہیں تو سب دو پھلے ہیں شکریہ اللہ آفییز